بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے دو حافظوں کے ذریعے قرآن حکیم کا تیسرا پارا تلکر رسول سمات فرما ہے پارے کا آغاز اس آج سے ہو رہا ہے تلکر رسول فولنا بابہم علا باب منہم من کلم اللہ ورفع بابہم درجات اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ہم نے بعض رسول کو بعض رسول کے اوپر فضیلت دی ہے ایک بات ذہن نشین کریں کہ نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں نفس رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلا کسی نبی کو کوئی موجزہ دیا گیا کوئی فضیلت دی گیا تو دوسرے نبی کو کوئی فضیلت اور کوئی خصوصیت دی گئی مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مٹی کی چڑیاں بناتے تھے پھوک مارتے تھے زندہ ہو کر اڑ جاتی تھے کوئی آدمی آتا تو آپ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور تجوری میں تمہارے کتنا پیسہ ہے میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور تمہارے گھر میں کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے یہ بھی بتا دوں گا تاکنوں میں نے کھاتے ہو جو تم وہ بھی بتا دوں گا کیا کھا کر آئے ہو کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کیا کھا کر آئے ہو یہ موجزہ آتا کیا گیا تھا یہ فضیلت عطا کی گئی تھی یہ خصوصیت عطا کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کئی خصوصیتیں دی گئی تھی ایک تو خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاتے اور جب باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا اس کو کہتے یہ دے بھائی وہاں چمکنے والا ہاتھ تو قرآن حکیم سے ثابت ہے اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو سوٹا دیا گیا تھا ایک گندہ تھا اس کو جب پتھر کے اوپر مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمیں نکل پڑتے تھے اور اسی اصاب کو جب آپ نے بحر احمر کے اوپر مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو موم ہو جاتا تھا آپ جس طرح چاہتے اس لوہے کے اندر تصروف کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصوصیت دی گئی تھی کہ اللہ نے آپ سے بات کیا بارہ راست بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تو یہ بات کہی گی تی کر رسول فضلنا باب ہمالا باب منہم من قلم اللہ ان میں سے بات ایسے رسول ہیں جن سے اللہ تبارک اللہ نے براہ راست کلام فرمایا یہ بہت براہ عزاز ہے تو نفسی رسالت نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں لیکن فضائلوں کمالات میں دوسرے سے مختلف ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ آدمی کو اختیار ہے چاہے وہ ایمان لائے چاہے کفر کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور کفر جبری نہیں ہے اختیاری ہے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے چاہے ایمان قبول کرے اور چاہے کفر کو قبول کرے کسی کو پر جبر نہیں ہے اور اس کے بعد آیت القرصی آیت القرصی کے بعد ایک آیت کریمہ لَا اِكْرَحَ فِدِّن اس کا پہلا ٹکڑا ہے کہ دین میں کوئی زور زبرزستی نہیں ہے بعض لوگ کہتے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلا ہے سوال یہ ہے کہ ایمان کا تعلق اور اسلام کا تعلق تو دل سے ہے دل تلوار سے نہیں بدلتے دل تو دلیل سے بدلتے ہیں کسے بدلتے ہیں دل دلیل سے بدلا کرتے ہیں تلوار سے نہیں بدلتے تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے دل کو کیسے جھکایا جا سکتا ہے لہذا تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے اس لیے کہ ایمان اور اسلام کا تعلق قلب سے ہے اور تلوار سے دل کو نہیں جھکایا جا سکتا تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا دل کو نہیں دل تو دلیل سے بدلہ کرتے ہیں تلواروں سے نہیں دل میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اختیار ہے آدمی چاہے اسلام قبول کرے چاہے کفر کے اوپر جمع رہے ہیں آیت القرصی کے بارے میں میں نے ایک روایت پڑھی امام نصری رحمت اللہ علیہ وسلم شریف کے اندلہ ہیں راوی حضرت ابو امامہ ہیں حضرت ابو امامہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پر لے تو اس کے درمیان اور جنت میں پہنچنے کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی مارا کی جنت میں پہنچ گیا اللہ یہ آیت القرصی کی فضیلت ہے کیا فضیلت ہے حضرت ابو امامہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پر لے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے اس کے بعد نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ باحثہ دکھائے گیا مقالمہ دکھائے گیا پکڑ کر کے ابراہیم کو لاؤ نمرود کے دربار میں لائے گیا کہا کہ تُو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے بلے ہاں میں تُو میرے رب نہیں مانتا اللہ حضرت خلیل اللہ کی جرات دیکھے کہا کہ میں تجھے دربار میں بادشاہ کے تنہ تنہا تیرے میں تجھے معبود نہیں مانتا میں تجھے رب نہیں مانتا کہا کہ اچھا تیرے رب کون ہے کہا ربی اللہ یخی ویمید میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اب اس بے وقوف نے دو قیدیوں کو بلایا ایک قیدی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا تقریبا فیصلہ ہونے والا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے بے گناہ ہے اور ایک قیدی جس کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو جس کو قتل کر دیا جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسے اس نے چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا تھا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی محب دیتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بے وکوفی کو نظر انداز فرمایا اور ایک دوسری دلیل دی کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو ایسا کر مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوب ہو دے قرآن حکم کہتا فَبَحِتَ الَّذِي كَفَر کافر مبھوت ہو گیا اب لہا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں نے کہہ سکتا تھا کہہ کیسے باتیں کرتے ہو میں ہی تو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں مبہود ہونے کی کونسی باتی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں ایک کام تو میں کر رہا ہوں تو اپنے خدا سے بول اس کا اُلٹا کرے ایسا اس نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اس سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بوڑے لوگ فراؤن سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اگر وہ یہ کہتا کہ میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں ہم مغرب مدوب ہوتا ہوں تو سارے بوڑے یہ کہہ دیتے تو تو پیدا بھی نہیں ہوتا تب سے ہم دیکھ رہے کہ سورج مشرق سے نکالتا ہوں مغرب مدوبتا ہے تو تو غلب بولا ہے اسی وجہ سے وہ مبہوت ہو گیا کہ بولوں تو کیا بولوں اگر بولتا ہو تو پورا بربار میرا مخالف ہو جائے گا اس وجہ سے وہ مبوط ہو گیا قرآن حکم نے یوں کہا فَبُدْتَ الَّذِي كَفَرْ کافر مبوط ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا عجر بتایا ہے سبب بتایا ہے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اُنفِقُونَ اَمُولُ فِي سَبِيلِ لَيْكَ مَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِلَ فِي قُلِّ سُمْبُلِ تِمِّيَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِي مَنْيَ شَاءُ وَاللَّهُ عَسُونَ عَلِي وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کسی ہے زمین میں دانے ڈال دیا گیا جس سے اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِل ایک دانہ ڈالا گیا ایک پودا نکلا جس میں سات بالیاں ہر بالی میں سو سو دانے تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے سات سو دانے ملے یہاں ایگری کلچرل سائنس جو پڑھتے ہیں بچے ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس حساب سے کہ ایک دانے سے سات سو دانے ملتے ہیں تو اگر کلکولیشن کیا جائے تو ایک ایکڑ کے اندر دو سو پچیس من پیدا ہونا چاہیے ابھی کتنا پیدا کر رہے ہیں ایک ایکڑ میں میرا خیال یہ ہے کہ سو من ایک ایکڑ کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں قرآن حقیم کہتا ہے اپنی ایگری کلچرل سائنس کو ہر ڈیولپ کرو ابھی بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے تمہاری ایگری کلچرل سائنس کمال تو یہ ہے کہ ایگری کلچرل سائنس کو اس مقام پر لے جاؤ کہ ایک ایکڑ کے اندر دو سو پچیس من پیدا ہو ابھی اتنا پیدا نہیں کر پا رہے ہیں لاکھ خات ڈال کر کے لاکھ کیمیکل ڈال کر کے ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہو یہاں تو ایک دانے کے بدلے سات سو دانے اس حساب سے ایک ایکڑ میں دو سو پچیس من پیدا ہونا چاہیے یہ قرآن حقیم کا ایگری کلچرل سائنس کا بیان کرنا ہے کیا کتاب ہے سبحان اللہ اور یہاں دانے گندم کی مثال دی گئی ہے کہ آدمی ایک نیکی کرے تو سات سو نیکیاں اس کی مثال کیسے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا تو سات بالیاں نکلی ہر بالی کے اندر سو سو دانے اس طرح ایک دانے کے بدلے سات سو دانے تو ایک نیکی کے بدلے سات سو نیکیاں یا ایک نیکی کا بدلہ سات سو دانہ گندم کا اس کی مثال کیوں دی گئی مشاعرہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین میں دانہ ڈالا جائے اور اس سے سات سو دانے پیدا کیے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو دانہ اندہ ہو خراب دانہ ہو زمین میں ڈال دیجئے خود جل جائے گا اس سے کیا بالیاں نکلیں گے اور کیا سات سو دانے پیدا ہوں گے تو دانہ اندہ ہونا چاہیے پہلی شرط یہ ہے اور دوسرے زمین اچھی ہونی چاہیے پتھر کے اوپر ڈال دیجئے پیداوار ہوگی تو ایک تو دانہ اچھا ہو اندہ ہو اور دوسرے زمین اچھی ہو اور تیسرے یہ دو دانہ ڈال رہا ہے کاشتکار فنکاشتکاری سے واقف ہو اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تب تو ایک دانے کے بدلے ساسو دانے مل سکتے ہیں دانہ خراب ہو تب بھی ایک دانے کے بدلے ساسو دانے نہیں مل سکتے دانہ صحیح ہو مگر زمین صحیح نہ ہو تو ایک دانے کے بدلے ساسو دانے نہیں مل سکتے اور دانہ بھی صحیح ہو زمین بھی صحیح ہو میکن آدمی فنکاشتکاری سے واقف نہ ہو تب بھی ایک دانے کے بدلے سات سو دانے نہیں حاصل کر سکتا یہ تین شرطیں پائی جائیں ضرور یہ دانا اچھا ہو زمین اچھی ہو اور آدمی کاشتکار فنکاشتکاری سے اچھی طرح واقف ہو یہ تین شرطیں پائی جائیں تب جا کر کے ایک دانے کے ذریعے سات سو دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے کسی عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو جی جیسے ایک دانے کے بدلے سات سو دانے کے لیے ضرور یہ ہے کہ دانا امدہ ہو زمین اچھی ہو اور آدمی فنکاشتکاری سے واقف ہو ایسے ہی اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس مال کے ایک روپے سے سات سو روپے حاصل کرنا سات سو گناہ عجر حاصل کرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب تین شرطیں پائی جائیں ایک تو مال اچھا ہو مال صحیح ہو نیت صحیح ہو مصرف صحیح ہو جی یہ تین شرطیں ہیں مال حرام کا ہے اس دانے کی طرح ہے جو جلا ہوا ہے زمین میں ایسا دانہ ڈال دیں گے کیا پیدا کرے گا وہ دانہ صحیح ہو یعنی آپ کا مال صحیح ہو اور دوسرے جہاں آپ دے رہے ہیں وہ مصرف صحیح ہو اور تیسرے دینے والے کے دل میں اخلاص ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہو تو ایک تو مال حلال کا ہو یا یوں بولیے مال صحیح ہو دینے والے کی نیت صحیح ہو اور مصرف صحیح ہو آدمی کہیں بھی اٹھا کرے کہ اپنا مال دے دیتا ہے اللہ اسے ترک قبول کرے گا تلاش کرو کہ میرے اس مال کا صحیح مصرف کیا ہے کہیں بھی مال دے دینے سے اللہ تمہاراں کو تعالیٰ عجر نہیں دیتا تو ایک تو مال حلال کا ہو دوسرے آدمی کی نیت خالیس ہو اور تیسرے مصرف صحیح ہو مال صحیح نیت صحیح مصرف صحیح اب جا کر کے اللہ تعالیٰ ایک عجر کے بدلے ایک نیکی کے بدلے سات سو گناہ اس کو ثواب دے گا اس کے بعد ایک بات کہے گی کہ یا یوں اللہین آمنو لا تمتنو صدقاتکم بالمنی والا اغا اے ایمان والو اپنے صدقات جو تم دے رہو غریبوں کو دو چیزوں کے ذریعے خراب مت کرو ایک تو احسان جتا کرے گا دوسرے تکلیف پہنچا کر کے دیکھو ایک ہوتا شرائط صحت ایک ہوتا شرائط بقا کسی چیز کی قبولیت کے لیے دونوں چیزوں ضروری ہیں شرائط صحت اور شرائط بقا مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو نماز کب صحیح ہوگی جب آپ وضو بنا کر کے آئے ہیں اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہوگی یا آپ تاہیر نہیں ہے پاک نہیں ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی تو نماز کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی پاک ہو اور وضو بنا کر کے آئے اچھا چلو ٹھیک ہے وضو بنا کر کے آگیا پاک بھی ہے نماز میں کھڑا وہ لوگوں سے بات کرنے لگا لوگوں سے بات کرنے لگا تو شرائطِ صحت تو پائی گئی لیکن شرائطِ بقا نہیں پائی گی بات کرنے لگا نماز فاسد ہو گئی ایسے ہی صدقہ اس وقت قبول ہوگا جب دو شرطیں پائی جائیں شرائطِ صحت اور شرائطِ بقا شرائطِ صحت یہ ہے کہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے اور دینے کے بعد اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے اس کی تحتیر نہ کرے ارے ہٹیچر آدمی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو دے دیا ایک تو احسان نہ جتائے اور دوسرے اس کی تحتیر نہ کرے یہی کہا گیا یا یوالذین آمنوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَدَى احسان جتا کرے کے اپنے صدقات کو خرامت کرو باطل مت کرو وَالْعَدَى اور اس کی تحتیر کر کے اے رہے تھٹیچر آدمی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو دے دیا کھانے کو نہیں تھا اس وجہ سے میں نے دے دیا تو اس طرح صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی صدقے کو قبول نہیں کرتا اس کے بعد ایک بڑا عجیب فلسفہ بہن کیا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھو شیطان یہ کہتا ارے اللہ کی راہ میں دے گا فقیر ہو جائے گی کتنا دے رہا ہے مجد میں کتنا دے رہا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر میں کتنے پیسے دے رہا ہے ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ نکال کر کے بینک میں سے دے رہا ہے ایک لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا ارے قریب ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا اتا پیسے دے گا تو بچا لیں اس کو کسی دوسرے کام میں لگا دینا اور اللہ کیا کہتا ہے یہ تو شیطان دراتا ہے کہ پیسہ اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو فقیر ہو جائے گا اشیطان یعیدکم الفقر اور واللہ یعیدکم یہاں یعیدو کا مطلب ہے ڈرانا اور یہاں یعیدو کا مطلب وادہ کرنا واللہ یعیدکم مغفرتم ملہو فضلہ اللہ تبارک پہلہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو تو میں مغفرت دوں گا تمہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور ایک روپیہ خرچ کرو تو بہا کر کے کتنا روپیہ دیتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے فضل کا مطلب بہتری بڑھا دینا واللہ یعیدکم مغفرت ملہو فضلہ اپنی جانب سے جا بات ہے اپنی جانب سے مغفرت اور اپنی جانب سے فضل ایک روپیہ خرچ کر میں اس کے بدلے کتنا دیتا ہوں تو سوچ بھی نہیں سکتا تو جب دل میں یہ بات آئے کہ ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو فقر ہو جائے گے یہ القائش شیطانی ہے اور اگر دل میں یہ بات آئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو مال بڑھے گا یہ بات اگر دل کے اندر آئے تو القائش رحمانی ہے یہ فرق ہے القائش شیطانی اور القائش رحمانی میں دو طریقے کے القائش بتائے گے اس آیتے کریم میں اب بتایا گیا کہ صدقات و خیرات کن کو دیا جائے ہاں اب یہ غور سے سنو صدقات و خیرات کے مستحق کون لوگ ہیں بتایا گیا کہ جن کے اندر یہ یہ صفتیں پائی جائے اللہ نے فرمایا یہ پاچ شرطیں یہ پاچ باتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں زتاق دے دو صدقہ دے دو پاچ چیزیں کون کون سی ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دئے گئے مثلا علماء ہیں علماء ہیں اب یہ بیچارے اگر مسجد چھوڑ دیں دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں اور تجارت میں لگ جائے تو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا گویا دعوت و تبلیغ کی وجہ سے یہ لوگ روک دئے گئے ہیں علم کی وجہ سے روک دئے گئے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے تو علماء اس کے حق دار ہیں اور دوسرے لا استطیعون زربن فی الارب زمین میں چل نہیں سکتے یہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے جیسے اتنا مجبور ہے اتنا کمزور ہے اتنا پریشان ہے بیمار ہے لا استطیعون زربن فی الارب جو زمین میں چلنے کی استطاق نہیں رکھتے بیچارے بیٹھ گئے ہیں دیوانیاں نکل گیا ہوں گا تو بیمار ہیں تو یہ تمہارے صدقات و خیرات کے مستقع لا استطیعون زربن فی الارب بات لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں لیکن ذرا ان کی زندگیوں میں جھاک کر کے دیکھو چہرے سے تو لگتا ہے کہ اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن ان کے بچوں کا کیا حال ہے ذرا ان کی زندگیوں میں جھاک کر کے دیکھو وہ تمہارے صدقات کے مستقع جاہلیے سمجھتا ہے کہ تو مالدار ہیں اس لئے جو بولتے نہیں کہ ہم صدق و خیرات کے حق دار ہیں تو یا سب ہم الجاہلیے اگنیہ منتطعف تعریفوں بسیمہ ہم ارے ایسے لوگوں کو تو تم پیشانیوں سے پہچان لوگے کہ غریب لوگ ہیں ان کو دے دو اور لا اسعلون ناسا الحافہ جو لپت کرنے ماتے وہ فقیر جو لپت کر ماتے اس کو نہ دیا جائے ایک دے دو دس روپے دے دو اور ارے بابا جاؤ پھر کھڑا ہوا ہے بابا جاؤ پھر کھڑا ہوا ہے تو یہ الہاف الہاف کہتے ہیں لہاف بن جانا اوہ لینا اوپر سے اٹھانے نہیں گئی نہیں لا اسعلون ناسا الحافہ جو لہاف بن جاتے ہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتے لپت کر ماتے ہیں تو پانچ شرطیں پانچ باتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں اسے اپنا صدقہ دے دو یہ مصرف اس کا کہیں بھی آپ صدقہ اٹھا کر کے دے دے صدقہ قبول نہیں ہوتا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے جانتے ہیں مشرقین نے جب یہ بات سنی تو کہا تجارت تو سود کی طرح ہے انہوں نے کیسے کہا کہ جیسے ایک کپڑا کسی نے دس روپے میں خریدا اور بیچا بیس روپے میں تو ہم سو روپیہ دے کر اگر دو سو روپیہ لیتے ہیں تو تو ویسے ہی ہوا انہوں نے بیو مسل ربا تجارت تو سود کی طرح ہے اگر ایک آدمی بیس روپے کا کپڑا خرید کر چالیس روپے میں بیستا ہے پچاس روپے کا کپڑا خرید کر سو روپے میں بیستا ہے تو وہاں بھی تو زیادتی پائی گئی تو اگر ہم سو روپیہ دے کر دو سو روپیہ اگر لیتے ہیں تو کونسی دلتی کر رہے ہیں ان نمل بے مسل ربا اللہ تبارک و تعالی نے بہت زبردست مثال دی ہے اس مثال کو اس طرح سمجھو عورت بیوی بھی ہے اور عورت ماں بھی ہے ماں بھی ہے عورت بیوی بھی ہے عورت یہاں ایک بات ارض کر دوں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سری رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ایک پندس ہو رہا تھا تو پندس نے کہا کہ تمہارے سور حرام ہے بلے ہاں حرام انما حرمالیکم المیتت وردم والحم الخنزیر سور حرام سور کا گوشت حرام کہا گائے کا گوشت بولے حلال ہے تو کہا گوشت گوشت ایک ہی ہے گوشت گوشت ایک ہی ہوتا ہے سور کا گوشت ہو جائے گائے کا اس نے کیا کہا ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئیا کیا بولا وہ ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئیا تو اللہ علامہ نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناری ناری سب ایک ناری کیا جورو کیا مئیہ چل جیسے بیوی کو مانتا ہے جیسے ماں کو مانتا ہے جب گوشت گوشت ایک ہی گوشت ہے تو عورت عورت ایک ہی عورت ہے تو جیسے بیوی تیزمہ تو ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئیا یہ پندس کا بکولہ تھا حضرت نے اس کا جواب میں کہا ناری ناری سب ایک ناری کیا جورو کیا مئیہ کیا دونوں کو برابر کر سکتا ہے بولینا ہے اسی طرح سور اگاہ تو نہیں برابر کر سکتا تو یہی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے ذرا غور کریں آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے کی نہیں ایک لاکھ امال لائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیر لکھ مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے آپ کو پچاسی ہزار ملے تو تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان رہتا ہے رسکی جوب ہے وہ رسکی معاملہ ہے تجارت کا اور سود خور سو دے کر کے ایک سو دس لینا یہ دس روپیہ اس کا بندہ ہوا ہے اس کو ملنا ہی ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے تو تجارت اور سود دونوں برابر کیسے ہوگئے اسی وجہ سے ارستو نے مشہور مفقر گزرا ہے تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے منی ڈیز نوٹ بریڈ روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا ایک روپیہ دے کر کے دو روپیہ لینا یہ غلط ہے منی ڈیز نوٹ بریڈ اتنا بڑا مفقر ہے اور وہ بھی غیر مسلم ہے سود کے نظام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے منی ڈیز نوٹ بریڈ منی روپیہ یہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا تو تجارت اور سود میں ایک بیل فرق ہے جسے اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ تجارت میں رسک ہوتا ہے نفع کا بھی امکان رہتا ہے اور نقصان کا بھی جبکہ سود خور کا نفع متعین ہوتا ہے بھئی سو روپیہ دیا دس روپیہ تجھے دینا ہی چاہے گھر بیج کر دیں تو سود اور بے تجارت دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد کجیب و غریب بات کہی گئی صدقہ نکالو سود کو خط نکالو اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اگر آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے تو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے جیسے ایک بکری دے دو ایک بکری سے دو بکرییاں تین بکرییاں چار بکرییاں پورا ریول ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ اپنی راہ میں صدقے کو اس طرح قبول کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتے بڑھاتے بہت بنا بنا دیتا ہے اس کو دھی بنا دیتا ہے اور سود کو مٹا دیتا ہے محق مانے مٹا دینا to destroy ختم کر دیتا ہے اس کو to demolish بیکار کر دیتا ہے یمحق اللہ ربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے آج بھی دیکھو کتنے بینکنگ سسٹم بلکل فیل ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں بہت سارے بینک دیوالیاں ہو گئے ہیں اور آئے دن یہ سننے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے بینک دیوالیاں کا شکار دیوالیاں پن کا شکار ہوتی جائے تو اس لیے کہ پورا بینکنگ سسٹم سود کے اوپر قائم ہے سودی نظام کے اوپر قائم ہے اور اللہ نے فرما دیا اللہ سود کو مٹا دیتا ہے سود کا ستیاناس کر دیتا ہے اس کی ایک مثال دوں جب آدمی کے میدے میں گربری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے مسیل دوا دیتا ہے مسیل دوا دینے پر اس کا پیٹ ساف ہوتا ہے اور پیٹ ساف ہونے پر پیٹ اس کا کم ہوتا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بیمار ہو لیکن ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ سے جو کچھ نکل لیا ہے اس کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ مسیل دوا دی گئی ہے اس کو اور جو کچھ فضلات نکل لیا ہے اس کی صحت کے لیے فائدہ مند اور سود خور کیسا ہوتا ہے اس کی مثال ورم کیسی ہے پورا بدن سوج گیا ہے موٹا دکھ رہا ہے اوپر سے اور ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ یہ موٹا پا در حقیقت موٹا پا نہیں ہے بلکہ یہ موت کا پیش خیمہ ہے یہ پھولتا جا رہا ہے پھولتا جا رہا ہے تو وہ دبلہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ دبلہ پن اس کی صحت کے لیے مفید ہے اور یہ جو پھولتا جا رہا ہے ورم ہوتا جا رہا ہے اس کے بدن کے اوپر در حقیقت اس کے لیے موت کا پیش خیمہ ہے یہی مثال سود کی ہے اور یہی مثال اجارت کی ہے صدقے کی ہے اچھا بینک میں آپ نے پیسہ ڈال لکھا ہے مجبور ہے آپ تو سود ملے تو کیا کرنا میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایسے غریب آدمی کو دے دیا جائے جو انتہائی پریشاہ حال ہو اور آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو کہ کبھی ضرورت کے وقت آتا کام کرنے پر وہ مجبور ہو جائے اسے لے جا کر کے دے دیں مسلمان ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو وہ پیسہ لے جا کر کے اس کو چھپے آپ دے دوں اس لئے کہ اپنے اوپر تو آپ خرچ نہیں کر سکتے ہو تو مہل ہے مہل ہی نہیں گندگی ہے وہ زکاة مہل ہے وہ تو گندگی ہے اس کو چھوڑی نہیں سکتے آپ سود کا پیسہ وہ آپ کا تھوڑی ہے تو حرام ہے وہ تو کسی ایسی جگہ میں لے جا کر کے دے دیں جس سے آپ کا کوئی واسطہ نہ پڑے بہت غریب آدمی اس کو دے دے دیں اب جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض یہ معاشرے کے ناغذیر ضرورت تھیریں بھئی سود حرام تو اب کیا کرنا کوئی آدمی مجبور ہو جائے سود نہیں لے سکتا تو اب قرض لے لے اللہ تعالیٰ نے قرض کی فضیلت بتائی کہ کوئی قرض مانگنے کے لئے مجبور ہے تو قرض دے دو دے دی آپ نے اور اگر وقت کے اوپر نہ دے سکے تو محلت دو بھئی نکار دو یہاں تک کے خوشحالی تک محلت دیتے جاؤ تو ایک طواق قرض دے دو مدت پر نہ دے سکے تو محلت دے دو اللہ حبی محلت دے دو اور اگر جو محلت مانگی ہے اس نے نہیں دے سکا تو معاف کر دو بھان تصدقو خیر لکم صدقہ در دو اور اس کے بعد آخرت کی آیت وَتَّقُوْ يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيْهِ لَاللَّهِ ارے اس دن کو یاد کرو اس دن سے بچو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ آئے یہاں بیچ میں آخرت کی آیت کیوں لائے گی آخرت کی یہ کہ اگر تم نے صدقہ معاف کر دیا ہے تو تم نے تو معاف کر دیا لیکن اللہ نے اپنے ریجسٹر میں لکھ لیا ہے کہ میرے ایک بندے نے ایک بندے سے اپنا قرض معاف کر دیا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نہیں بھولے گا تم بھول جاؤں دے کر کے لیکن اللہ نہیں بھولے گا اس کے ریجسٹر میں لکھا جا چکا ہے قیامت کے دن تم کو دے دیا جائے گی اس وجہ سے بیچ میں قیامت کی آیت آگئی ہے ایک آیت کا دوسری آیت سے بڑا گہرا ربت ہے سمجھنے کے لیے بہت زیانت چاہیے بہت عبقریہ چاہیے تک قرآن سمجھ میں آتا ہے یہاں علماء کو گانے سے فرصت نہیں ہے وہ قرآن حکم کے پر کیا غور کریں گے قرآن حکم کے پر کیا مطالعہ کریں گے اتنی عجیب و غریب کتاب ہے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی گہرائیوں میں آدمی ڈوبتا چلا جائے تو کہا گیا کہ سود حرام تو اب قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ہے قرض ماغنے کے لئے تو قرض دے دو اور اگر وقت متعینہ کے اوپر نہ دے سکے محلت دو محلت کے اوپر بھی نہ دے سکے وقت کے اوپر تو معاف کر دو اللہ کے ریجسٹر میں لکھا جائے اس کے بعد آیت دین ہے اس لیے کہ آدمی جب قرض دے دیتا ہے تو کبھی کبھی لین دین کے اندر قرض کے نزا اور باہمی مناقشے باہم لڑائی اور جھگڑا نمودار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا جب قرض دو تو تین کام کرو تحریر مدت کی تائین گواہ قرض دیتے وقت ان تین چیزوں کا حکم ہے کیا کتاب ہے اور ہماری سماجی زندگی ہماری آئلی زندگی ہماری معاشی زندگی کو اس طریقے سے مستحقم کرنا چاہتا ہے قرآن کہ قرض دو تو تین کام کرو ایک تو تحریر لکھوالو تم لے رہے ہو نا لکھو میں میں نے لیا یہاں اپنی سائین کرو اچھا سائین کرنے کے ساتھ مدت کی تائین دے ہوگی کب اچھا چھے مہینے بعد لکھو چھوڑے مہینے بعد قرض دیا ہے گواہ کون چلو گئی دو آدمی گواہ ایک آدمی نہیں دو آدمی گواہ اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں اس لیے کہ عورتوں کا ذہن ذرا کمزور ہوتا ہے بالمقابل مرد کے تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دیں فتو زکر اہداہم ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیں تو گویاہ قرض کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں قرآن نے کہا ایک تو تحریر لکھ لو اور دوسرے مدت کی تائین دو گے کب لکھو اور تیسرے گواہ وہ بھی دو گواہ اور اگر دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں اللہ حب بر سچ مچ اگر قرآن حکیم کے وصولوں پر عمل کر لیا جائے تو ہماری معاشی زندگی ہماری سماجی زندگی ہمارا پورا آئلی نظام ہمارا پورا سیاسی نظام ہمارا پورا جو دھاچہ ہے اسلام کا وہ پورا کا پورا صدر جائے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کا پسمن ضرور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نجران سے سو عیسائی ساٹھ یچھے ساٹھ آدمی آئے جانتے اس وقت اثر کا ٹائم ہو رہا تھا اور صحابے کرام نماز پڑھ کر کے اثر کی باہر نکلے تھے اتنے میں وہ لوگ آگئے ان کی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا ان لوگوں نے آگے کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی عیسائیوں نے صحابے کرام نے کہا ہماری مسجد میں ہماری مسجد میں وہ بھی نبی کی مسجد میں عیسائی لوگ اپنے طریقے سے نماز پڑھنا ہے ان کو اجادت کسے نہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے دو اس لیے کہ سامنے کوئی مظہر نہیں ہے جیسے آج کلیس علیہ السلام کی مورتی بنا لی گئی ہے سلیب بنا لیا گیا ہے مہری کا مجسمہ بنا لیا گیا ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں تو کام مسجد کے اندر تو کوئی ایسا شرک کا مظہر ہے نہیں ان کو اپنے طریقے سے نماز پڑھنے دو اس طریقے سے اسلام فراخ دلے دوسرے لوگوں کو اجازت دے دی کہ اپنے طریقے سے عیسائی لوگ دوسرے مذہر کے لوگ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے وہ بھی مسجد نبی یا تو دوسری مسجد میں چلے جاتا تو کہتے ہیں دھل لو دھلو اس لیے کہ ان بچاروں کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا بولتا ہے اور سیرت رسول کیا بولتی ہے کاش کہ یہ قرآن حکم کا مطالعہ کرتے کاش یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے اور یہی نہیں بلکہ سقیف سے پانچ آدموں کا وفد آیا قبیل سقیف طائف سے عرفہ سے میرا خیال 80 کلومیٹر ہے تو پانچ آدموں پر مشتمل ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ غیر مسلموں کو مجید نبی میں ٹھیرا دیا صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کا رسول ہے تو غیر مسلم ہے ان کو آپ نے مجید نبی میں ٹھیرا دیا کہا کہ ارے یہ مجید نبی میں ٹھیریں گے ہم لوگوں کی نماز کا طریقہ دیکھیں گے ہم لوگوں کے ملنے کا انداز دیکھیں گے تو اسلام کے محاصن ان کے دلوں میں گھر کر جائیں گے ہندو غیر مسلم ہماری مجید میں آ سکتا ہے لیکن کوئی توہید والا ان کی مجید میں نہیں جا سکتا تھوڑو مجید گستا کے رسول آ گیا گستا کے آگیا آ گیا اس لئے کہ بیچارے ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے نا غیر مسلموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید نبی میں ٹھیرا ہے اور سمامہ کو تو بات دیا تھا تین دن بدے تھے مجید نبی ان کے خمبے سے اور نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے محبت سے پوچھتے مسکرا کر کے سمامہ کیا حال ہے تو کچھ بولتے اور نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہم کو مجید نبی تین دن خمبے میں باندھا رکھا گیا غیر مسلم تھے وہ لیکن مجید نبی میں نہیں دھوئی گئی ہم مجید نبی سے بھی پاک کوئی مجید ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھلوا لیا جائے تو یہ لوگ ساٹھ لوگ تھے آئے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ٹھیک ہے سوال کیا ہے کہا کہ یہ بتائیے عیسی علیہ وسلم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں کیا کہ نہیں مٹی کی چڑھیا بناتے تھے پھوک مار دیتے تھے اُر جاتی تھے کیا کہ نہیں آہ تو خدا ہوئے نا مردوں کو زندہ کون کرتا ہے خدا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے نبی نے وہ آیت پڑھی کہ بتائیے مردوں کو زندہ کرتے تھے کیسے اپنی طرف سے بے اذن اللہ وہ کہتے ہیں کم بے اذن اللہ کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم سے تو اس میں عیسی علیہ وسلم کیا کمال ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کیا کمال ہے یہ جواب دیا گیا کہا کہ عیسی علیہ وسلم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ارے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تو اللہ کے بیٹے ہوئے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اِنَّ مَثَلَ عِيسَا اِنَّ اللَّهِ کَمَثَلْ يَآدَم ارے تم تو تو عیسی علیہ وسلم کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہہ رہو یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو بدر جوڑا ہونا خدا ہونا چاہیے کیا دلیل ہے سبحان اللہ سارے کے ذارے ساکت ہو گئے سارے کے ذارے ساکت ہو گئے چپ یہ ہے قرآن حکم کے بولنے کا انداز تو اب مناظرے سے بات نہیں بنی اور ایک بات یاد رکھو جب حق و باطل کے درمیان نزہ چھڑ جائے اور دونوں طرف سے دلیلیں دی جائے اور کوئی جو باطل پر ہے حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو مناظرہ چھوڑ دیا جائے اور مباحلے کی دعوت دی جائے مباحلہ کیا جائے اب مناظرے کا دور گزر چکا تم دلیل نہیں مانتے نا تو اب مباحلہ کرو مباحلہ کیسے ہوگا کہا جائے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت مانتے ہونا ہماری دلیل تو جو جھوٹا ہے جو باطل کے موقف کے اوپر ہے جس کا اسٹینڈ باطل ہے اس کے اوپر اللہ کی لانت یہ ہے مباحلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دلائل دینے کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں تو کہا کہ چلو مباحلہ کیلئے سنجھا لانت اللہ علی القادمین حسین کو لے کر فاطمہ کو لے کر علی کو لے کر حسن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں اترے اور کہا کہ تم لوگ بھی ساتھ آدمی آئے ہونا سب کے سب میدان میں اترو اور اب مباحلہ ہوگا سب دھر گئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ سچ موچ اللہ کا رسول ہے اگر ہم نے مباحلہ کر لیا ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازاد ان کے سو پر آ گیا تھا اگر یہ لوگ مباحلہ کرنے کے لئے وادی میں اترتے تو وادی کے اوپر وادی کے اوپر سے آت برستی اور سب کے سب مر جاتے کوئی زندہ نہیں بچتا تھا ہمارے علماء نے بھی بہت سارے مباحلہ کیے ہیں مثلا مرزا قلعہ محمد قادیانی سے ہمارے عالم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے مباحلہ کیا جب آدمی مناظرے سے نہ مانے دلائل کو تسلیم نہ کرے تو اسے دعوت دی جائے ثمہ نتقل آجا مباحلہ کر لے مباحلہ کیسا ہوگا یہ کہا جائے گا کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت اور جھوٹا سچے کی زندگی ہی میں مر جائے ایسا ہوا اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بہن کیا گئے ان کی ماں کا نام حنہ تھا مریم مریم جن سے حضرت عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی ماں کا نام حنہ تھا اولاد نہیں ہوتی تھی آج اولاد نہیں ہوتی تو آدمی کنکن آستانوں کو اپر اپنا سر پھوڑتا ہے اپنی جبین نیاز کے سجدوں کو کہاں کہاں رسوہ کرتا ہے بانوں میں آپ کو کوئی در نہیں چھوڑتا یہ بیچاری حنہ جو مریم کے واردہ ہیں بچہ نہیں ہوتا تھا شادی کو ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ایک دفعہ انہوں نے اپنے آنگن میں دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ اٹھا اٹھا کر کے ان کے موں میں رکھ رہی ہے اور وہ چون چون کر کے اپنا موں کھولتے ہیں اور چڑیا دانہ اٹھا کر ان کے موں میں ڈال دیتی ہے یہ منظر دیکھ کر کے رو پڑی اور دعا کی انہوں نے اے اللہ تو ایک پرندے کو اولاد دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے دے اور اگر تُو نے مجھے اولاد دے دی تو میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کی نظر کر دوں گی آفی بطنی محررم جو میرے پیٹ میں ہوگا وہ تیرے گھر کے لئے وقف ہوگا تیرے گھر کی خدمت کرے گا دعا قبول ہوگئی دعا قبول ہوگئی مریم پیٹ میں آگئی جب انہوں نے محسوس کیا کہ حمل ٹھیر گیا ہے دعا ماجون اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے گھر کی نظر ہے اور جب پیدا ہوا تو بیٹے کے بجائے بیٹی کہنے لگی اے اللہ ہے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ عالم بی ما وضات اللہ کو معلوم تک کیا پیدا ہونے والا ہے اللہ نے فرمایا ہم بیٹا بیٹی نہیں دیکھتے بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرتے ہم تو جذبے دل دیکھتے تو نے جذبے سے یہ بات کہی ہے ہم تیری بیٹی ہی باپنے گھر کے لئے قبول کرتے ہیں کیا بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اگر روحانی ترقی کرتے کرتے آلہ مقام پر پہنچ سکتا ہے تو عورت بھی روحانی ترقی کرتے کرتے مہنچے مقام تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ حضرت مریم پہنچیں اور پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام مریم رکھ دیا گیا ہے لہذا اگر کسی کسی آدمی کی بیوے حامل ہو تو ضروری نہیں کہ بچہ پیدا ہو تب ہی اس کا نام رکھا جائے کہ لڑکی پیدا ہوگی تو مریم رکھوں گا اور لڑکا پیدا ہوا تو عبد الرحمن عبداللہ رکھوں گا ایسا نام پہلے ہی رکھا جا سکتا ہے لیکن عقیقہ ساتنے دن ہوگا ساتنے دن کے بعد عقیقے کا ثبوت نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ کل لمحہ وہ جلت کہانے افضل جتنی جلدی کر دیا جائے افضل ہے لیکن میں نہیں مانتا اس کو اس لئے کہ صحیح حدیث یہ ہے کہ ساتنے دن عقیقہ کیا جائے جی عقیقہ کیا جائے اب یہ بیٹی چلی گئی بیت المقدس ایک حجرہ بنا دیا گیا اس میں رہتی تھی کفالت کون کرتا تھا معلوم ہے ان کے خالو حضرت زکریہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا تو بولا فلا رشتہ دار بولا میں کروں گا اس بچی کی کفالت فلا کہا رہا میں کروں گا تو کہا گیا کہ بھئی کون کفالت کرے گا چلو گھٹی ڈال لو گھٹی ڈال لو قرآن دازی کر لو تو یلکون اقلانہم ایہم یقفل مریم وہ لگے اپنی کلمیں ڈال لو قرآن دازی کے لئے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا لہذا بٹوارے وغیرہ کا معاملہ ہو تو قرآن دازی کا ثبوت قرآن حکیم سے ہے گھٹی ڈال کر کے جو جس کی قسمت میں ہے لے لے گھٹی ڈال دیا جائے اس کو کہتے ہیں قرآن دازی اب قرآن دازی جب کی گئی تو حضرت مریم ان کے کفالت میں ہے حضرت زکریہ کے اور زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے تھے ان کی بی بی بھی بوڑی ہو چکی تھی کافی یعنی جوانی کا موسم گزر چکا تھا لیکن اولاد کی خواہش تھی دعا کرتے رہتے ہیں رب لا تظرنی فردن وانت خور واردون اے اللہ مجھے تناہمت چھوڑنا رب لا تظرنی فرد وانت خور واردین اے اللہ مجھے تناہمت چھوڑنا کوئی اولاد دے دے یہ دل میں تھی بات لیکن یہ دعا کب شروع کی انہوں نے ایک دفعہ جب یہ مریم کے حجرے میں آئے تو دیکھا بگر موسم کے پھل پوچھے یا مریم انہ لگی حادہ میری بچی مریم یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں قال اچھو بین اندللہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ خورتا ہے ان اللہ یرزو کمیشو بگر ہی حساب اللہ جس کو چاہے بے حساب رسک دے خنا لکتا زکریہ رب یہاں حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تم میری بچی مریم کو بگر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے ایسے موسم میں بچے نہیں پیدا ہوتے لیکن تم میری بچی مریم کو اگر بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بھوڑا ہو گیا تو کیا ہوا میری بینی بھوڑی ہو چکی ہے تو کیا ہو گیا تو تو بچہ دے سکتا ہے اللہ نے فرمایا میں نے تیری دعا قبول کے لئے بڑھاپے میں تجھے اولاد دیتا ہے اس کا نام یہیہ رکھنا اللہ تو کس سے ماغنا چاہیے اولاد اللہ سے بڑھاپے میں اگر وہ اولاد دے سکتا ہے بغیر وسیلے کے ماغے ہوئے بغیر کہیں جائے ہوئے اور یہ پیغمبر کی دعا ہے اور پیغمبر نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا اور اللہ نے بڑھاپے مونتا ہوا لاد دیتا دعا برائرہ کس سے ماغنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے سکھایا ہمیں قرآن میں اس کے بعد اللہ نے یہ بات فرمائی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سرے فیری سے یہودی ہیں جو جاہل ہیں جاہل کون جن کے پاس کتاب نہیں ہے مشرک لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے کر کے پیسہ حاصل کرنا گناہ نہیں ہے جیسے حالی نا فیل امیین سبیل جیسے پیسہ لے سکتے ہیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں سے سودنا لوگ غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہو یہ حرکت یہودیوں کی ہے یہ حرکت یہودیوں کی ہے اس سے بچا جائے یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ توفیقہ تفرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العرب